اسلام علیکم فرینٹ اکبال صاحب جو محمود اور نائیت کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ ٹینشن میں آجاتے ہیں کہ آخر کیسے یہ ساری گوتیوں کو سلجھائیں اور اس کے اوپر سے محمود صاحب نے جس طرح مو پھاڑ کر ایک دم سے حصے کی ڈیمانڈ کر دی ہے ان سب باتوں کو سوچ کر انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے عمر جیسی اپنے باپ کو دیکھنے پہنچتا ہے وہاں وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹا ہوتا ہے انہیں یہ احساس بلا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا اس کے بعد عمر اپنی ماں کے قلعے لگ کر بھی ہوتا ہے جس پر عمر کی ماں عمر سے کہتی ہیں تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آخر میں تمہارے بغیر کیسے راؤں گی دوسری طرح ناہی جب اپنے بھائی کی طبیعت کے بارے میں زندی ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے اور وہ محمود کی ملتیں کرتی ہے کہ مجھے میرے بھائی سے ملنے کی اجازت دے دو لیکن محمود صاحب ایسے دیل اور سخت دیل انسان ہے مرنا تو انہیں یاد نہیں وہ ناہی سے کہتے ہیں ابھی مرا نہیں ہے تمہارا بھائی زندہ ہے تمہیں جانے کی صورت نہیں اس بات پر تو ناہید بھی اپنے شور پر پھٹ پڑتی ہے اور کہتے ہیں محمود آپ کا لالچ نہ جانے کیا بھول کے لائے گا یہ آپ کا لالچ ہی ہے جو آپ میرے دونوں بچے کچھ نہیں ہیں وہ اپنی بیٹی نے ہاں کو بھی سمجھاتی کہ جو شخص دنیا میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی تمام تر خوشیاں وہ سید تیر اس کلک پوا کر لاتا ہے تم بس مضبطی سے اپنی جگہ پر کھڑی رہو کیونکہ تم بلکل رائٹ جگہ پر ہو اور تمہیں بلکل بھی خبرانے کی صورت نہیں فرنس آپ دیکھیں گے کہ جب شمائلہ کی ماں شمائلہ کو آ کر بتانتی ہے کہ مریم اور عمر کا نکاح کروانے جا رہی تھی کہ جانت یہ سب ہو گیا اور نکاح وہیں رہ گیا اس بات پر تو شمائلہ چلنا ہوتی ہے کیا آپ لوگ مجھے اس گھر سے دکھلوانے کا کوئی موقع آنے سے جانے نہیں دیتے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی تو فرنس کیا لگتا ہے آپ کو کیا عمر نے مریم سے نکاح نہ کر کے بہت بڑے مسئلے سے پھستے سے بچ گیا ہے اور کیا اقبال صاحب اس ساری پریشانیت کو حلقی بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور محمود صاحب اور مریم جیسے خودکرز لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا مزید آگے کیا کچھ ہوگا یہ جہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں